رمضان میں پانچ فضیلتیں پہلی فضیلت نبی اقلاق صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شاہر عظیم فرمایا ہے بڑا مہینہ ہمارے عدو میں بھی بڑے دن اور بڑی راتوں کا تصور پایا جاتا ہے یہ دن بڑا دن یہ راتیں بڑی راتیں تو یہ بڑا یہ یہاں سے لیا دیا حضور نے اس مہینے کو بڑا مہینہ فرمائے یہ اس کی فضیلت و رحمیت دوسری فضیلت ہے کہ حضور نے اس مہینے کو مبارک فرمایا جبان نبوت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو مبارک فرما رہے ہیں اور اس سے بڑی برکت کیا ہو سکتی اس مہینے کیسری فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں شب قدر ہے جو خیر من الف شہر ہزار مہینوں سے بھی بہتر ہے اور وہ کنسی رات ہے معلوم نہیں رمضان کی راتوں میں سے ہر رات شب قدر ہو سکتی پس پورے مہینے کو فضیلت حاصل ہو گئی شب قدر اس مہینے میں ہونے کی وجہ سے اور ہر رات میں شب قدر ہونے کا احتمال امکان فوسیبلیٹی ہونے کی وجہ سے جیسری فضیلت حضور نے بتلائی تھی چوتی فضیلت رمضان میں رمضان کو ضروری مشاہ دل کے لیے تو بہرہ انسان دنیا میں ہے تو ضروری مشاہ دل اس کے ساتھ رہیں گے کھانا پینا سونا کام کرنا کھائے گا پھئے گا پھئے گا پھئے گا پھئے گا باپی رمضان کا کوئی وقت محمل نہیں چھوڑا اللہ حضور نے فرمائے کہ جاد اللہ حسیع مہو فریبت و پیام علیلہی تتوہ دن میں روزہ رکھو کچھ بھی نہیں بچا جا دوسرے کھاؤ گے پیاؤ گے سو گے تو روزہ کے ساتھ وہ ساری عبادتیں ہوں اور رات کو نفلیں بھو وہ کمپلسری ہے لگزری عبادتیں ہوں مگر رمضان کا کوئی جوز عبادت سے خالی نہیں چھوڑا یہ چھوڑی فضیلت ہے کیوں جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو پورا وصول کرنے کی آدمی کوشش کرنے کچھ بھی ہاتھ سے نکل گیا تو نقصان ہو جائے رمضان کا کوئی جوز ہاتھ سے نکل گیا تو وہاں نقصان ہو جائے اس لئے پورا ٹائم کو مشغول کیا یہ ایک فرد عبادت لگتی ایک نفل عبادت کل میں نے یہ بات بتائی تھی کہ ایک حدیث ہے جو اردو کتابوں میں لکھنے والے لکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا اور میں نے رمضان کی راتوں میں تراوی کو مسنون کیا یہ روایت ابن حدی کی القامل میں ابن حدی کے القامل میں سبھی راوی زعیف رواد کا تذکرہ ہے تو ہر راوی کے ذمہ میں تذکرے کے بعد میں ایک جو حدیث ہے نمونے کے طور پر وہ ذکر کرتا ہے کہ دیکھو یہ اس کی نکمی روایت ہے تو یہ روایت ابن حدی میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی راوی کی نکمی روایت ہے یعنی بائی فنجدہ آخری درجے کی زعیف روایت ہے مگر یہ جو بے حقیقی روایت ہے یہ تو قابل قبول ہے اور اس میں حضور نے یہ فرمائے کہ جَعَلَ اللَّهُ سِيَامَهُ فَرِيضَتْ وَقْتِيَامَ لَيْلَهِ تَطَوْوًا حضور نے نہیں بنایا اللہ نے بنایا اللہ نے رمضان کے روزوں کو کمپلسری بنایا اور رمضان کی راتوں کی نقلوں کو نقلیں بنایا لگزر عبادت بنایا تو اللہ نے بنایا تو جو اللہ نے بنایا تو اللہ کے رسول نے بنایا اللہ جو کچھ بناتے ہیں وہ تو اس دنیا میں اللہ رسول کے واسطے سے ہی آتا ہے پس صحیح روایت یہ ہے وَسَنَنْتُ قِيَامَهُ میں نے رمضان کے راتوں میں نقلیں پڑھنے کو مسلم کیا وہ تعبیر راوی کے ذوق کی وجہ سے دگر گئی ہے صحیح تعبیر یہ ہے کہ اللہ نے رمضان کے روزوں کو پرد بنایا وَجَعَلَةِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوْوًا اللہ نے اس کی رات میں نقلیں پڑھنے کو تتوو بنایا صحیح روایتی ہے پانچویں فضیلت یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ثواب مغواعف ہو جاتا ہے رمضان میں کوئی نفل عبادت کرنا کوئی بھی تلاوت کرنا خیرات کرنا نفلیں پڑھنا کوئی بھی رمضان میں کوئی نفل عبادت کرنا دیگر مہینوں میں فرض عبادت کرنے کے ومنزلیں من تقرر وفی بخسلت من الخیر کانک من ادہ قریب وطن فی ماں سوا فرض اور نقلوں میں ون سیونٹی کا تناسو ہے اور وہ تناسو وہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر قیامت کے دن اگر فرائض میں کمی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیکھ جائیں گے کہ دیکھو میرے بندے کے بعد نواقل ہیں تو ان نواقل سے فرائض کی تکمل کی جائے گی ایک فرض کے لئے ستر نفلیں لی جائیں فجر کی دو رکھاتیں نہیں پڑی تو اس نے ستر دو رکھاتیں جو نفلیں پڑی ہیں وہ ستر سیونٹی ٹائم دو نفلیں مل کر ایک فجر کے دو فرض کے خائم مقام ہیں یہ دوسری جو آیت میں مضمن آیا یہاں سے والو ہوا کا فرض میں اور اس میں نسبت ون سیونٹی لہذا اگر رمضان میں کوئی بھی خیر کا کام کرے گا تو دوسرے مہینوں میں فرض ادا کرنے کے برابر سواب یعنی رمضان میں جو خیر کا کام کیا گیا ہے اگر کا سواب ستر گناہ بڑھ جائے گا دوسری دنوں میں فرض ادا کرنے کے برابر سواب میں لگا تو اس کا سواب مطلب یہ ہے کہ جو نسبت نفل میں اور فرض میں وہ نسبت قائم ہو اس میں نیکیوں کے بڑھنے کا جو عام ذابطہ ہے الحسنت و بی عشرت امثالیہ نیکی دس گناہ بڑھتی ہے اُس ذابطے میں اضافہ ہو گئے بجائے دس گناہ بڑھنے کے ستر گناہ نیکی بڑھتی ہے یہ رمضان کی بڑھتی ہے اور اسی طرح سے دیگر مناسبتوں سے بھی سواب بڑھتا ہے مثلا حاجت نیڈ سے سواب بڑھتا ہے ایک خواہشہ عورتی ہے کہ پیا سے کٹے کو پانے پیدا آیا تھا تو سواب اتنا بڑھ گیا تھا وہ نیڈ تھی اس نے پانی پلا کر اس کو مرنے سے بچایا تھا وہ پیاسے مرنے کو ہو رہا تھا وہ نہ پیلتی چلی جاتی اور کہ اللہ جانے جنرلی میں کوئی آتا ہے انا تو اس کی خوطہ پیاسے مل جاتا ہے اس نے پانی پلا کر کے اس کو موت سے بچایا تھا تو کتنا بڑا سواب پر پڑھ گیا تو کس موتے پر خرچ کر کیا گیا ہے اس سے بھی سواب پڑھ گیا وہ حدیث جو نے فرمایا ہے کہ میرے صحابہ ہیں میرے صحابہ نے ایک کون جو خرچ کیا ہے بعد کے لوگ وہ حد پہا جتنا سونا خرج کریں گے ان کے اکول نہیں ہوں گے کیوں؟ صحابہ نے خرچ کیا اس زوانے میں جب اسلام کو ہلپ کی ضرورت اور آگے لوگ خرچ کریں گے اس وقت میں جب اسلام ان کے ہلپ کا محتاج نہیں ہے لوگ اپنے فائدے کے لئے خرچ کریں گے لوگ محتاج ہیں کہ اپنے فائدے کے لئے اسلام کے قاضل میں خرچ کریں گے اسلام محتاج میں اور انہوں نے ایسے ہی سمجھو جب آم کا پیب ہوتے ہیں یہاں تو آپ لوگوں نے مثال نہیں دیکھئے مرسری سے آم کے پوجیل آتے ہیں جب باب لگاتے ہیں تو سال دو سال تک اس کی آبیاری ضروری ہوگی پھر درختواہ ہوگیا ہے کہ ہر سیزن پر جب مول آئے گا اور پھر پانی پلائیں گا یہ پانی جو مول آنے کے وہ سے پہلے پانی پلاتے ہیں یہ مالک اس لئے پلاتا ہے دا کہ پھر زیادہ حدازی لو درخت کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ پانی پلائے سے باب کا مالک پانی پلائے یا نہیں پلائے گا وہ درخت کو دکھڑا ہے جب ہیں زمین گندر گوسی ہوئی ہیں تمہارے پانی پلائے سے پھر رکھتا ہے کیا بلاؤ ہوگا؟ اگر بعض والے پانی پلاتے ہیں کیوں پلاتے ہیں؟ پھر زیادہ ہے اچھا ہے شامدارہ ہے تو اپنی حاجت کیلئے پانی پلائے ہیں؟ درخت بہتی حاجت کیلئے نہیں ہے وہ صحابہ نے جب خرچ کیا تھا تو سو تو درخت آبیاری گم ہوتا ہے وہ آبیاری نہ کرتے درخت کو سک سکتا ہے علمہ اس باب میں اس کو پانی کی ضرورت کی تو کیسے موقع پر خرچ کیا ہے اس سے بھی سواب ہو جاتا ہے قرآن کریم میں لا استوی منکم من انفقا من قبل الفتل وقاتل ولایت عاؤزم و درجتا من الذین انفقوا من بعد وقاتل مکہ فتا ہوا اس سے پہلے جنہوں نے جہاد میں خرچ کیا انفاق بھی سبیل اللہ وہ خود جہاد کیا یعنی اپنی جان اور اپنا مال لگائے اپنا مال جہاد میں اپنی ذات پر بھی لگتا ہے اور چندہ دیا نصر مجاہدین پر لگا ایسا بھی ہوتا ہے جہاد جہاد میں جس نے جان بھی خرج کی اپنی اور مال بھی خرج کی فتح مکہ سے پہلے اس کا مرتبہ اور ہے پر فتح مکہ کے بعد جنہ نے یہ کام کیا ان کا مقاب مرتبہ اور ہے کیوں؟ فتح مکہ سے پہلے اسلام کو ہلپ کی ضرورت پر مکہ فتا ہو گیا ہے اور آئیت النا سید خلونہ فی دین اللہ افواج اب لوگ اسلام کو ہلپ کی ضرورت نہیں ہیں اب جو ہلپ کر رہا ہے وہ تو اپنے فائدے بھی ہلپ کر رہا ہے دہ رہا ہے سواب مختلف حیثیوں سے بڑھتا ہے منمم الحسنہ تو بھی اشرت امسال ہے دس گنا سواب تو ملتا ہے پھر کہاں تک جائے گا؟ حالات کے قابے سواب بڑھتا ہے یہ اپنی جگہ پر تہتے ہیں اس حدیث میں یہ بتایا ہے کہ ان حالات میں سے ایک تائم بھی برکت والے تائم میں اگر آپ نے عمل کیا ہے برکت والے تائم میں عمل کیا جب ایک آدمی سرک پر بڑھی پی رہا ہے اور دشرا آدمی مسجد میں بیٹھ کر بڑھی پی رہا ہے جب دونوں کے گناہ میں تو پھرک پڑ جائے گا جب دونوں کے گناہ میں پھرک پڑ جائے گا تو نیک کام کرنے بھی پھرک اپنے گھر میں نیک کام کرنا مسجد میں نیک کام کرنا پتکیس گناہ ہے سکتائیس گناہ کا فرق پڑ جائے گا حدیث شریف میں ہے کہ آپ گھر میں نماز پڑیں دوسرا شوق میں نماز پڑیں اور مسجد میں جا کر نماز پڑیں مسجد کی پڑی ہوئی نماز سکتائیس گناہ ہے پتکیس گناہ پڑ جائے گا تو جگہ کا بھی حسن جیسے برائی برکت والی لگاہ میں کرو گے تو برائی پڑ جائے گا نیکی برکت والی لگاہ میں کریں گے تو صحابہ رہے گا تو جیسے برکت والے جگہ میں ایسے برکت والے زمانے میں میں بھی نیکی کرنے سے برائی کرنے سے سرسزا بڑھتی نیک کرنے سے نیکی صحابہ بڑھتی تو فرمایا ہے کہ جو شخص رمضان میں نقلن عبادت کرے گا کوئی بھی نقل خیر کا نقلن مطلق خیر کا کام کرے گا دوسرے دن میں بویا خریر فرض ادا کیا اور میں نے بتایا کہ فرض اور نقلن سیونٹی کی نسلت اور جو شخص رمضان میں فرض عطا کرے گا تو بویا غیرے رمضان اس نے سیونٹی ٹائنگ فرض ایک ڈالر اس نے رمضان میں زکاہ دی تو دوسرے دنوں میں وہی ستر ڈالر زکاہ دینے جو صواب اتنا ساو ایک ڈالر کرنے وہی نشوت ہے اس سے ایک بات یہ بھی نہیں کہ عمل کی اہمیت کے پیشے نظر بھی سواب کم و پیش ہو چاہتا فرض فرض ہے ہم خل سے نقل کیا یعنی بہت جائے فرض ادا کرنے کا سواب ہو جائے نقل کا سواب اس سے کم ہو جائے فرض جہر کی بارہ رہ